موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رازوں سے بھرے چینل سیکریٹ سیکر اردو کو نظر بعد یا نظر لگنا حقیقت ہے یا میز ایک وہم مختلف ثقافتوں میں نظر کی مصبت یا منفی قوت کے بارے میں کیا تصورات پائے جاتے ہیں کیا بری نظر انسانوں کے علاوہ جانوروں پیڑ پودوں اور بے جان چیزوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے جدید علوم سائنس اور مذائب اس بارے میں کیا کہتے ہیں قدیم روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سالوں سے انسانی آنکھ کو جسم کا سب سے طاقتور ترین اور اثر انداز ہونے والا جز مانا جاتا رہا ہے آنکھوں پر لکھی گئی شاعری کا ناختم ہونے والا سلسلہ کہیں آنکھوں کی خوبصورتی مست اور قاتل نگاہوں کی افثانیں ملتے ہیں فن مصوری اور تصاویر میں بھی انسانی آنکھ مرکزی مقام رکھتی ہیں مجودہ ترقی یافتہ دور میں ایسے حفاظتی نظام بنائے گئے ہیں جن کا اناثار انسانی آنکھ پر ہے یہودیت سے عیسائیت اور پھر اسلام تک ہندو درم سے افریقی قبائل قدیم تہذیبوں سے جدید دنیا تک ہمیں ہر جگہ انسانی آنکھ کے اثرات کی انگنت داستانیں ملتی ہیں انسانی آنکھ طاقتور ترین قوت کا مرکز ہے قوت دو طرح سے استعمال کی جا سکتی ہے تعمیری اور تخریبی اس کی مثال ایٹم سے دی جا سکتی ہے جیسے ایٹم سے بجلی بنا کر انسانوں کی فلاو بیبود کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور دوسری طرف اسی ایٹم سے بم بنا کر نسل انسانی کو مٹایا جاتا ہے انسانی آنکھ سے خارج ہونے والی منفی قوت یا منفی شعوں میں یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی انسان جانور یا چیزوں کو متاثر کر سکتی ہے آنکھ سے خارج ہونے والی اس منفی قوت کو عام اسطلات میں نظرِ بد کہا جاتا ہے کیونکہ نظرِ بد کی عمومی وجہ حسد ہوتا ہے اسی لیے عربی زبان میں اس کو این الحسود کہا جاتا ہے عام طور پر نظرِ بد لگانے والا دوسروں کے متعلق بری سوچ رکھتا ہے ایسے شخص کی آنکھ دوسروں کو روحانی اور جسمانی نقصان پچانے کا باعث بنتی ہے نظر لگانے کی وجہ سے ایک خوشحال اور کامیاب انسان کی زندگی بدقسمتی اور صحت کے مسائل اور شدید بیماری کا شکار ہو جاتی ہے کامیابی سے چلتا کاروبار اچانک خسارے میں چلا جاتا ہے ایک امیر آدمی مقتصر عرصے میں غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے بے شمار ایسے افراد جو لاکھ کوشش کے باوجود بھی بے اولاد رہتے ہیں جبکہ طبی طور پر وہ اولاد بیدہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اولاد سے مرومی کی ایک بڑی وجہ نظر بد ہو سکتی ہے کچھ افراد کی مناسب عمر میں شادی کا نہ ہونا کچھ لڑکیوں اور لڑکوں کی رشتوں کے انتظار میں عمر گزر جاتی ہے ایسے افراد بھی نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں محققین کے مطابق نظر بد کا تصور سب سے پہلے مشرق وسطہ میں ابرا جہاں قدیم عرب اور یہود قبائل میں اس کے نظریات رائع تھے بعد میں یہ تصور بیرہ روم کے ممالک اور پھر ایشیائی قبائل میں بھی رائع ہو گیا مجودہ اکیسویں صدی میں نظر بد کا تصور تقریباً دنیا کے تمام ممالک اور خطوں میں پایا جاتا ہے تقریباً چار ہزار سال پہلے میسو پوٹا میاں یعنی قدیم عراقی تذیب کی آشوری دور میں نظر بد کا ریکارڈ ملتا ہے وہ لوگ نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے فیروزی یا نیلے رنگ کی مالا پہنتے تھے یا روبی سے بنی آنکھ کا لاکٹ استعمال کرتے تھے یہودی نظر بد سے بچنے کے لیے گھروں دکانوں اور اپنی سواریوں پر خمسہ نامی پنجے کا نشان لگاتے ہیں جس کے اندر نیلے رنگ کی آنکھ بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم سے منصوف کرتے ہیں جبکہ عیسائی صلیب کا نشان استعمال کرتے ہیں یونانی اور رومی بری نظر سے بچاؤ کے لیے ایک لاکٹ جس میں کانسی کا فیلس بنا ہوتا تھا پہنتے تھے قدیم روم میں نظر لگانے والے پیشاور لوگ مجود تھے ان کی خدمات دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے حاصل کی جاتی تھیں پندرویں اور سولویں صدی میں یورپ میں یہ عقیدہ تھا کہ کسی کو غیرممولی انداز سے دیکھنا ایک قابل سزا جرم تھا اور ایسے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا کیونکہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ ان کی نظر کی وجہ سے لوگ بیمار ہوتے ہیں یا مر جاتے ہیں نظر بد لگانے والے افراد کے مقدمے کی سماعت کرنے والے جج اس قدر خوف زدہ ہوتے تھے کہ ان ملزمان کو الٹے پاؤں عدالت میں لایا جاتا تھا اور دیوار کی طرف مو کر کے کھڑا کیا جاتا تھا مجودہ دور میں دنیا کے تمام ممالک میں کسی نہ کسی صورت میں نظر بد کا تصور مجود ہے جیسے ترکی ائرلائنز کے ہر جہاز کے پنک پر نظر بونجو کا نشان بنا ہوتا ہے اور ایک ایسا درخت بھی مجود ہے جسے منت کا درخت کہا جاتا ہے لوگ نظر اتارنے کے لیے اپنے نظر بونجو اس پر لٹکاتے ہیں یہ نشان شام لبنان ایران اقوانستان اراف اور آزربائیجان میں بھی مطبور ہے چین میں نظر بد کے علاج کے لیے پاکوہ کا نشان جس میں ایک کروی آئینہ نصب ہوتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ آئینے کی وجہ سے بری لہریں واپس پلٹ جاتی ہیں سن گلاسز بھی سب سے پہلے چین میں بنائے گئے تھے ایک کام ان چشموں کا اپنے تاثرات چھپانا اور دوسرا نظر بد سے بچنا تھا جنوبی ایشیا اور پاکوہند میں نظر بد سے بچنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو نظر بٹو کہتے ہیں جیسے بچوں اور خوبصورت لڑکیوں کے گالوں پر کالا تل یا کاجل کا ٹیکہ لگانا ہاتھ میں کالا نیلا یا سرخ دھاگا باندھنا گھروں دکانوں کے باہر لیمو اور سبز ہری مرچیں لٹکانا نئی گاریوں اور ٹرکوں وغیرہ کے آگے یا پیچھے جوتا یا کالا کپڑا لٹکانا گھروں پر اللہ کا نام یا اپنے مذہب کے مطابق مقدس علامات اور الفاظ لکھنا اسلام کے مطابق قرآن پاک کی سورہ کلم اور سورہ ناس میں نظر بد اور حسد کرنے والوں کا ذکر ملتا ہے آحادیث کے مطابق بخاری اور مسلم شریف کی آحادیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا حقیقت ہے اور جسم پر ٹیٹو بنوانے سے منع کیا مسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو وہ نظر ہے اور مسلم کی ایک دوسری حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین چیزوں کے دم کی اجازت دی نمبر ایک نظر بد نمبر دو بچھو اور زریلے جانوروں کے کاٹنے پر نمبر تین تھوڑے پھنسیوں کے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ نظر کی قوت کا استعمال جانور بھی کرتے ہیں جیسے شیر بلی بھیڑیے وغیرہ ایسے جانوروں کی آنکھوں سے ایک خاص قسم کی شواہ نکلتی ہے جو شکار کو حواس باختہ کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ کئی سانپ بھی اپنی آنکھوں کی طاقت سے حدف کو مفلوج اور بے بس کر دیتے ہیں جنات بھی انسانوں کو بری نظر لگا سکتے ہیں جنات جب کسی خوبصورت لڑکی یا لڑکے پر عاشق ہوتے ہیں یا دشمنی کرتے ہیں تو اسے نظر بد لگاتے ہیں روحانی علوم کے مطابق انسان کے گوش پوش کے جسم کے اوپر نو انچ کے فاصلے پر ایک روشنی کا جسم موجود ہوتا ہے جس کو جسم میں مثالی نسمہ یا انگلش میں اورہ کہا جاتا ہے یہ روشنی کا خال یا جسم دنیا کی تمام چیزوں کے گرد پایا جاتا ہے اگر اس جسم کو نقصان ہو تو پھر گوش پوش کے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے دماغ کے ماہرین کے مطابق انسانی دماغ میں آنے والے خیالات بھی ایک برکی مقنطیسی اثر رکھتے ہیں یہ خیالات نہیت لطیف برکی لہریں خارج کرتے ہیں جو فضاء میں نشر ہوتے ہیں یہ لہریں سیکنڈ کے دسویں حصے میں قراء عرض کا چکر لگاتی ہیں یہ لہریں نظر نہیں آتی لیکن چیزوں پر اثر انداز ہونے کی غیر ممولی صلاحیت رکھتی ہیں جب انسان کسی پر اپنی نگاہیں مرکوز کرتا ہے تو دراصل وہ اپنی لہریں مرکوز چیز کے برکی مقنطیسی میدان میں داخل کر دیتا ہے جس سے وہ شے متاثر ہوتی ہے انسان کی ان مقصوص اور غیر مرائی لہروں کو ایموشنل انرجی کہا جاتا ہے ہماری آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ نظر لگانے والوں کی اقسام اور کس قسم کے لوگوں یا چیزوں کو نظر لگ سکتی ہے اور حسد اور نظر سے بچاؤ کے لیے آزمودہ اور مصنط علاج بتایا جائے گا کومنٹس بکس میں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور آگاہ کریں شکریہ 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 ویڈیو موسیقی